پروٹوکول لے کے مریم نواز نے کوئی پروٹوکول نہیں ہے ان کے ساتھ ان کے ساتھ وہ ہر سگنل پہ کھڑی ہوتی ہیں ان کے ساتھ کوئی ہم نکلے اگر ساتھ ہوں تو ہماری اپنی گاڑیاں بھی پیچھے ہوتی ہیں تو وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پانچ ساتھ گاڑیاں ساتھ جس میں ہم بھی ہوتے ہیں تو وہ ہو سکتی ہیں ادروائز کسی سگنل پہ سگنل ان کے لیے بند کیا جائیں ٹرافک روکی جائے وہ بالکل الاؤڈ نہیں ہے وہ پہلے دن انہوں نے بڑا پروٹوکول دیا جائے گا پجاب حکومت کی جانتی ہے کس طرح کا پروٹوکول ہے سابق وزیراعظم کا یا وزیراعظم پنجاب دونوں کا ہو سکتا ہے ظاہر ہے ان کے پاس جو ابھی اس کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ میں شیئر کروں گی پھر آپ کے ساتھ آفیشلی ابھی اتنا آنا آفیشلی صرف بتا سکتی ہوں آپ کو کہ وہ تین دفعہ کی الیکٹر پرائم میریسٹر ہے اس ملک کے اس وقت جس گھر میں وہ رہتے ہیں ساتھ چیف میریسٹر پنجاب بھی اسی گھر میں رہتی ہیں سو وہ آلڈی بھی ایک بنتا ہے چیف میریسٹر صاحبہ نے کوئی گھر نہیں لیا انہوں نے کوئی کیمپ آفیس نہیں ہے ان کا کوئی اور دفتر نہیں ہے وہ ایٹ کلب پہ بیٹھتی ہیں یا سیکرٹیٹریٹ جاتی ہیں میٹنگ سے کے لیے روائی سے جو ہے وہ واپس لیے جاتی ہیں سو اس لیے اس کی ڈیٹیلز جو ہیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں تو کیمپ آفیس ڈیٹیلیر کر دی ہے جاتی مرافق جی نہیں اور جو ہیلیکپٹر کے حوالے سے خبریں چل رہی ہیں وہ بھی غلط ہے وہ بلکل غلط ہے اور فیک خبر ہے جی ایسی کوئی قطعی طور پر کوئی خبر نہیں ہے کہ اور میں اس کی کھل کے جو ہے پرزور تدید کر رہی ہوں کہ آئی ڈونڈ نو یہ خبر کہاں سے آئی ہے کس نے اڑائی ہے ایک دن کل جو ہے وہ ہیلیکپٹر پہ وہ آئی تھی بکوز وہ سیکیورٹی کی وجہ سے کہا گیا کہ آپ کو اپنا روٹ بدلنا چاہیے آپ کو اپنی جو ہے سم ٹائمز آپ کو چینج کرنا چاہیے کہ آپ بائے روڈ آئیں یا بائے اس پر تو یہ سیکیورٹی کی وجہ سے ایک دن اتنے دنوں سے مرا خیال ہے وہ چھبیس کو انہوں نے اٹھ لیا تھا اس کے بعد سے جاتی مرافق صدر رہی ہیں ہاں وہ جو ہے وہ صرف ایک دن ان کو بھی وہ سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے چونکہ روٹ چینج کرنے کے لیے کہا گے کہ آپ وہ چینج کریں سیکیورٹی کی وجہ سے تو وہ مجھے کتنا خرچہ ہوا ہے مجھے نہیں پتا لیکن وہ پچاس کلومیٹر وہ جو گھنٹا دھو نا اس سے اس سے کاٹی ہوا ہوگا پچاس روپے سے بھی کم خرچہ ہوا ہے ہوا ہوگا میں نے کہا وہ جنہوں نے حساب کتاب لگایا تھا وہ آج کل جیل میں ان سے پوچھتے ہیں حساب کتاب کراتے ہیں حساب میں کہیوں نا ان سے حساب کتاب کراتے ہیں کہ بھائی ذرا پتا کر کے بتانا کتنا ہوا ہے